بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 24 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا ایک اہم میسج جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے کراچی بار اسوسییشن کے بکلا کے ساتھ شیئر کیا وہ میسج سامنے آیا ہے اور اس میسج میں کیا کچھ ہے وہ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بکلا کا اگلا علاہ عمل کیا ہے اور نظر یہی آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اب سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ ان کو اہم تنین فورمز پر خطاب کا موقع دیا جائے گا اب یہ فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے کرنا ہے ابھی تو وہ ایک ہفتے کے لیے چلے گئے ہیں عمرے کے لیے جب وہ آئیں گے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پبلکلی آ کے بات کرنی یا نہیں کرنی بات وہ کر سکتے ہیں تغریر وہ کر سکتے ہیں اب جو شوکرد عزیز صدیقی صاحب کا کیس تھا اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جج جو ہے وہ جا کے پبلکلی بات کر سکتا ہے سپیچ کر سکتا ہے بار سے خطاب کر سکتا ہے تو ان کا میسج کیا ہے فیصل صدیقی صاحب کا فیصل صدیقی صاحب آپ کو بتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک شاندار وکیل ہیں بلکہ وہ اس پورے کرائسز کے دوران ایک بہت بڑے وقلہ کے لیڈر من کے سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز جیسا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز جیسا کی ایکسٹینشن کو رکھوانے کے لیے اپنے کردار دا کیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ داد کے مستحق ہیں انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے جو میسج کیا کراچی بار اسوسییشن کو وہ میسج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے کافی ساتھ چیزیں آپ کو اندازہ ہو جائیں گی کہ وقلہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ جزوی جیشن کا وقت ہے کیونکہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے نمبر ون بدترین چیف جسٹس قاضی فائز جیسا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اچھا یہاں پہ رکھے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فیصل صدیقی صاحب کو میں نے کال کی اور میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے منیر ملک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب زیاء الحق کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ زیاء الحق بیس سال تک نہیں جائے گا اور پھر آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور اس میں زیاء الحق کی جان چلی گئی اور پھر اس طرح سے وہ یعنی ایک طرح سے عوضے سے جب زندہ ہی نہ آ رہے تو پھر عوضے سے تعلق ہو ہی گئے تو فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ چپٹر کلوز ہونا یہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا ممکن بالکل نظر نہیں آتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جان چھوڑے گا وہ الگ ہوگا یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا تھا تو وہ کہتے ہیں جس طرح سے زیاء الحق کے بارے میں تھا کہ یہ اگلے بیس سال بھی نہیں جاتا وہ نظر آتا تو اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ بھی کسی صورت جاتا وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے زیاء الحق سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا اتنا تو جنرل زیاء الحق نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا پھر وہ کہتے ہیں دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت اور صوبائی آئینی عدالت کا آئیڈیا اب نہیں رہا تو یہ وہ کہتے ہیں یہ بھی جشن منانے کا ایک کی وجہ ہے تیسرا وہ کہتے ہیں کہ دیگر خوفنا قسم کی ترامیم سے جان چھوڑ چکی ہے نمبر چار وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور ملٹری اشرافیہ اپنا چیف جسٹس نہیں لگا سکی انہیں جسٹس جائیہ افریدی جائے سے عظیم جج پر معاملات تیہ کرنا پڑے ہیں جسٹس جائیہ افریدی منصور لی شاہ کی تائناتی کی راہ ہموار کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے فیصل صدیقی صاحب کی کہ منصور لی شاہ صاحب کی کہ چیف جسٹس پاکستان بننے کا راستہ ہموار کریں گے یائی افریدی صاحب یہ ان کی خواہش ہے ان کی خبر ہے ان کی امید ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقلہ اتنی بڑی مومن چلائیں گے کہ یائی افریدی صاحب یہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اب سہرہ وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فیصل صدیقی صاحب کہ مجھے کراچی بار اسوسییشن آمیر بڑائچ مری صاحب اور دیگر تمام نوجمان مقلہ پر فخر ہے جن کی بطولت یہ سب ممکن ہوا مونیر ملک صاحب حامد خان صاحب عابد زبیری صاحب صلوح الدین احمد حیدر امام اور کاشف حنیف صاحب کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی جہاں تک سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کونسل اور سپرین کورٹ بار اسوسییشن کی قیادت کے تلق ہے تو میں انہیں کہوں گا شیم آن آل آف یو شیم آن شیم آن آل آف یو سب پہ انہوں نے جو ہے وہ کہے کہ مطلب سمجھ جائیں جو لفظ انہوں نے کہے ہیں میں تو بہت سخت کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں شاید فیصل صدیقی صاحب نے اتنی سخت نہ کہوں اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس جزوی فتح کا کریڈٹ پاکستان کے غریب ورکنگ اور میڈل کلاس وکلا بلخصوص کراچی بار اسوسیشن کے وکلا کو بھی جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مایوس نہ ہوں جیدوجہد جنرل زیا اور جنرل مشرف کے مارشلاؤں کے خلاف کی جانے والی وکلا کی جیدوجہد اور 2009 میں ججز کی بحالی کے لیے کی جانے والی جیدوجہد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے اگلے آداف کچھ یوں ہیں وہ کہتے ہیں وہ بڑی جیدوجہد تھی مشرف کے خلاف زیا اللہ کے خلاف یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بہت ہوف فل ہیں فیصل صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگلے آداف کچھ یوں ہیں نمبر بان بار کو متحرک رکھ کے ترمیم کو چیلنج کریں گے عدالت میں چیلنج کریں گے ظاہر ہے سپرین کورٹ میں چیلنج کریں گے میری اطلاع یہی تھی کہ وکلا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک قاضی جو ہے وہ تاریخ کے کوددان میں چلا جائے جو کہ انشاءاللہ کل صبح دس ساڑھے دس بجے چلا جائے گا فل کورٹ ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیلنج کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ یہ جاتے جاتے آخری دن ہی کوئی واردات نہ ڈال دے یعنی جمعیرات کو ہم چیلنج کریں جمعیرات کو فکس کرے رات کو نو بجے دالت لگا دے دس بجے دالت لگا دے اور کہے کہ شریف خاندان زندہ بات زرداری زندہ بات اور میرا سب کچھ ان پر قربان پاکستان پاکستان کا آئین پاکستان کی عوام کو ان ساروں پر وار کے پھینک دوں ان کے مقابلے میں زرداری اور نواز شریف کے مقابلے پاکستان میٹر نہیں کرتا عوام میٹر نہیں کرتے آئین میٹر نہیں کرتا میرے لئے مقدم ہیں شریف خاندان نواز شریف زرداری یہ چوڑ ڈاکو لٹیرم میلے مقدم ہیں تو یہ خوف تھا اس لئے چیلنج نہیں کیا وکلانے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور اب یہ چیلنج کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوائیں گے بعد میں واضح کروں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ لاعے عمل ہے ان وقلہ کے پاس ان وقلہ کے پاس لاعے عمل ہے بہت سری چیزیں یہ وقلہ کی عادت جو ہے اس کو چھپا گرہ کری ہے یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ امران خان صاحب کے ساتھ بڑی طبیل ملاقات ہوئی ہے سلمان اکمراجہ صاحب کی اس سے پہلے فیصل چودری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شعب شاہین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شعب شاہین صاحب اور فیصل چودری صاحب تو آگے تھے اور سلمان اکمراجہ صاحب کی بہت طبیل ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ظاہر ہے تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں کیونکہ بغیر میڈیا سے بات کیا سلمان رحمد راجعہ صاحب آن سے روانہ ہو گئے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ نو کچھ پسے پردہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کیسے ہے اس کی تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں اس وقت ہم نے جو کام فوری سارا انجام دینے ہیں وہ کچھ یوں ہیں نمبر ون قاضی فائز حصہ کو ہٹانے اور اوپر بیان کردہ کامیابیوں پر چھبیس اکتوبر کو کراچی بار اسوسیشن میں جشن چھبیس کو کراچی میں جشن ہوگا بار اسوسیشن میں نمبر دو جسٹس منصور لی شاہ کو چیف جسٹس نہ تائنات کرنے پر مضمتی قرارداد نمبر تین منصور لی شاہ صاحب کو کراچی بار اسوسیشن بلا کر وکلا سے خطاب کی دعوت یہ ہے وہ اہم پوائنٹ یہ ہے وہ اہم پوائنٹ جس کا فیصلہ منصور لی شاہ صاحب کو کرنا ہے کہ وہ پبلی کے لیے جا کے خطاب کریں گے نہیں کریں گے اگر وہ کریں گے تو یہ جو کراچی بار ہے یہ ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے ایشیا کی تیسری بڑی بار ہے کراچی بار کراچی بار سے اگر وہ خطاب کریں گے تو بہت ہی بڑی یہ پیشنافت ہوگی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ نمبر چار قاضی فائز اسے پر کڑی نظر رکھیں گے تاکہ وہ آئینی بینچ نہ بنا پائے اب تو وہ خیط کہ صحیح پارینہ ہو گئے انشاءاللہ اور آگے وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ صدر آمر وڑائچ اور ان کی کابینہ ہمیں فتح سے در کنار کرے گی یہ ہے فیصل صدیقی صاحب کا جو ہے یہ ایک پیغام ہے ان کا اپنے جو وکلہ ہیں ان کے لیے دیکھیں یہ بات فیصل صدیقی صاحب کی ضرورت ہے قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص غنڈا وہ غنڈا جو ہے اس سے اللہ تعالی نے کرم کیا ہے پاکستان کی جان چھوٹی ہے اور یہ ابھی ابھی یہ ابھی کوئی نے کوئی اور باردات ہوگی اب قاضی فائز عیسیٰ کو آگے چل کے سینیٹر بنایا جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف علیکم کمیشنر بنایا جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی اور باردات آلی جاتی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر جج کے طور پر جیوڈیشنل کمیشنر میں لائے جاتا ہے قاضی اتنے سکون سے بیٹھے گا تو نہیں ہے اس کی ہڈی میں سکون نہیں ہے وہ ہوتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا دس منٹ اگر تم چھپ کر کے بیٹھو نہ تو دس منٹ چھپ رہنے کے بعد نہ تمہیں یہ گفت لے کے دوں گا یعنی وہ اس بچے کے لیے بہت بڑا گفت ہوتا ہے بہت بڑا گفت ہوتا ہے لیکن وہ بچہ دس منٹ بھی چھپ نہیں بیٹھ سکتا قاضی فائزی سا اس بدتمیز بچے کی طرح ہے بچے سارے بدتمیز نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لیے چھپنا بیٹھے گا بتمیز ہے بچہ لیکن ان کی تو ان کو تو کسی سے ان کو تو تشبیر نہیں دی جا سکتی کیونکہ کوئی ایسا کردار ہے نہیں مطلب حامد میر صاحب نے دیکھے لکھا ہے نا کہ قاضی صاحب کا ایک شکریہ دا کرتے ہیں وہ کہ جسٹس منیر جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ پنجاب سے تھے تو اب کم از کم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب نے ہی ایک ایسے جج کو جنم دیا تھا اب جسٹس منیر تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب تو اس کا حوالہ دیا جائے گا قاضی فائزیسا کا تاریخ کے بدترین مکروترین کبھی مطلب بدبودار کردار کے طور پر مطلب گھن آئے گی اس کے نام سے مطلب آپ کسی جج کو کل کو کہیں گے یہ قاضی فائزیسا جیسا ہے تو وہ جج ریاکٹ کرے گا مائنڈ کرے گا مجھے ماں بہن کی گالی دے دو میرے باپ کو گالی دے دو میرے باپ میرا یہ خیال ہے کہ امیلی دین خان صاحب اور مسرط حلالی صاحبہ جمال خرم دخیل صاحب اور نئیم اغوان صاحب سردار تارک مصور صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے قاضی فائزیسا صاحب کے ساتھ وہ قاضی فائزیسا صاحب سے علاق نہیں ہوں گے تو خیر ازان بھی شروع ہو گئی ہے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ